بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ تعالی جسے اپنے لیے چن لیتا ہے اپنے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے اسلام کی تبلیغ کے لیے چن لیتا ہے تو پھر ایسے شخص کے دل میں اللہ تعالی ایسے مسلمان کے دل میں اللہ تعالی نرمی ڈال دیتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے سختی اللہ دور کر دیتا ہے ناظرین آج دنیا میں کعبہ کا امام بننا اس سے بھر کر کوئی سعادت والی بات نہیں ہوگی دیکھیں کہ ہمارے جو آئمہ اکرام ہیں جو خانہ کعبہ میں کھرے ہو کر نمازیں بڑھاتے ہیں امامت کرواتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے کس قدر نرم بنایا ہوا ہے وہ لوگوں سے ملتے ہیں تو ایسے ہنستے مسکراتے ملتے ہیں اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کے حضور ان کی ہچکیاں بند جاتی ہیں وہ ایسے زارو کتار روتے ہیں کہ ان کے ساتھ پورا حرم سسکیوں سے گونج رہا ہوتا ہے ایک ایسا ہی منظر ہمیں دو ہزار سولہ میں البانیہ میں دیکھنے کو ملا ناظرین یہ دو ہزار سولہ کا واقعہ ہے کہ امام کعبہ الشیخ صالح الطالب البانیہ کے دورے پر وہاں پہنچے وہاں پر لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور امام کعبہ نے وہاں پر نماز عید الفطر پڑھائی رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کے مہینے کے اختتام پر امام کعبہ نے وہیں البانیہ میں ہی نماز عید الفطر پڑھانی تھی تو وہاں البانیہ میں جب اعلان ہوا کہ امام کعبہ الشیخ صالح الطالب نماز عید الفطر پڑھائیں گے تو پورا ملک ہی نماز عید الفطر پڑھنے وہاں پہنچ گیا تو وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں افراد کا مجمع اکٹھا ہوا لاکھوں افراد اس نماز میں شریک ہوئے اور اس کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی اور جب امام کعبہ کو وہیں البانیہ میں بعد میں وہ ویڈیوز دکھائی گئیں کہ لاکھوں مسلمانوں نے آپ کی امامت میں نماز عید الفطر ادا کی ہے تو یہ منظر دیکھ کر امام کعبہ کے دل میں کوئی ایسی بات آتی کہ ان کے دل میں کوئی ایسی اور سوچ آتی تو وہ یہ منظر دیکھ کر زاروں کتار رو پڑے موسیقی 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ جنت میں کتنے ہی لوگ ایسے جائیں گے کہ جن کے دل پرندوں کے دلوں کے مانند ہوں گے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جنتی لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے دل اس طرح سہمے ہوئے اور اس طرح نرم ہوں گے جیسے پرندے سہم جاتے ہیں کیونکہ یہ مومن اپنے رب سے ڈرتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے کہ پرندے بہت گھبرائے گھبرائے اور خوف زدہ ہوتے ہیں اپنی ضروریات کے سلسلے میں بھی یہ لوگ اللہ پر سب سے زیادہ توقع رکھتے ہیں تو ناظرین اللہ جس دل میں جس مسلمان کے دل میں اپنا ایمان ڈال دیتا ہے اپنے ایمان کا نور ڈال دیتا ہے تو پھر اس کے دل میں نرمیمی ڈال دیتے ہیں ناظرین آپ نے یہ منظر دیکھا کہ امام کھبا یہ مناظر دیکھ کر کہ میری امامت میں لاکھوں لوگوں نے نماز عید الفطر ادا کی تو وہ بے اختیار رو پرے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگے مام کھبا کا اس طرح رونا تھا کہ وہاں خموشی چھا گئی اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ آخر کیوں رو رہے ہیں مگر ان کو نہیں بتا تھا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اپنا ڈر ڈال دیتا ہے اپنا خوف ڈال دیتا ہے اللہ ان کے دلوں سے غرور اور فخر کو نکال دیتا ہے کہ وہ اس چیز کو سن کر بے اختیار رو پڑتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ فخر اور غرور نہ آجائے ہمارے دل میں کوئی تکبر نہ آجائے کہ ہم یہ کوئی چیز کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں ہمارے موں سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں کہ ہم اللہ کے حضور گناہگار ہو جائیں ناظرین جی وہی امام کعبہ ہیں جن کو محمد بن سلمان نے دس سال قید کی سزا سنائی اور وہ آج پبندے سلاسل ہیں وہ آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں اور آج وہ امام کعبہ بھی نہیں ہیں ان کو کعبہ کی امامت سے کعبہ کی خطابت سے بھی محضول کر دیا گیا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ امام کعبہ کی حفاظت فرمائے ان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے آمین سمہ آمین اور پھر جب بھی وہ شخص تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی آیتیں پڑتا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس سے اسے یہ ڈر ہو کہ اس کے دل میں اس چیز کی وجہ سے غرور آجے تکبر آجے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ برا نہ سمجھ بیٹھے تو وہاں ان کے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور آنسو بہانہ شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حضور رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کہ ہمیں اس غرور سے بچانا کہ یہ صرف اسلام کی اور اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے کہ لوگ اس قدر ہم سے پیار کرتے ہیں موسیقی